جو لوگ میوزک سننے کے عادی ہیں یاد رہنا چاہیے میوزک اسلام نے حرام کیا اور آج کا ذہن قبولی نہیں کرتا اسلام نے میوزک حرام کیوں کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ گانا اور میوزک یا ڈانس اور میوزک جل کے اندر نفاق ایسے پیدا کر دیتا ہے جیسے بارش یا پانی گھاس ہوگا دیتا ہے ویسے نفاق پیدا ہوتا ہے یعنی جب انسان گانے سنتا ہے اسنا پھر عشق کی باتیں ہوں گی پھر جی چاہے گا میں بھی کسی کا عاشق بنوں یا کسی کا معشوق بنوں میں بھی کسی کے ساتھ ایفیرز جوڑوں گا پھر ہر وقت گانے کو جی چاہتا ہے اس کے ذہن میں بھی گانے گھومتے رہتے ہیں وہ صبح کو آنکھ کھولے گا سب سے پہلے گانا ذہن میں آئے گا اگر رات کو کسی نے فہش فلم دیکھی اس فہش فلم میں جو سب سے زیادہ خطرناک منظر ہوگا وہ زہن میں بیٹھ جائے گا صبح جوئے آنکھ کھول جائے گا سب سے پہلے وہی منظر زہن میں آئے گا تائے ہے یہ یہ تو آپ کی زندگی تجربات ہوں گے اور ہوتا یہ ہی ہوگا کہ جو جتنا گندہ منظر ہوگا وہی منظر زہن میں جگہ پکڑ لے گا باقی سارے منظر ہٹ جائیں گے اور رات دن وہی منظر گھونتا رہے گا پھر جی چاہے گا ہم بھی تھرکیں گے ہم بھی اپنے سر کو نچائیں گے پھر ہم بھی ڈانس محفیلوں میں جائیں گے تو ڈانس میوزک ایفیرز ڈرگز یہ تمام وہ چیزیں اور پیشن یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آج کے نوجوانوں کی روحانی بیماریاں ہیں جیسے بڑاپے میں بیماریاں الگ قسم کے ہوتی ہیں ملازموں کو الگ قسم بیماری ہوتی ہیں جوانوں کو یہ بیماری ہوتی ہے اگر آپ نے اپنی جوانے کو ان بیماریوں سے بچا دیا تو انشاءاللہ آپ کے مستقبل کی زندگی کامیاب ہو جائے گی جیسے ہم اپنی جسم کو بیماریوں سے بچانے کی فکر کرتے ہیں ویسے ہی اپنے روح کو بھی بیماریوں سے بچانے کی فکر کریں اللہ جلللہ شانوں حکم کر کے کہتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں میں تمہیں نصیحت کر کے کہہ رہا ہوں ان اللہ یامر اللہ تعالی حکم دیتا ہے بالعدل والاحسان عدل کا معاملہ کرنا اپنی جسم کے ساتھ احسان کا معاملہ اپنانا احسان کی صفات پیدا کرنا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وعیتائز القربہ رشداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا وعیتائز القربہ وینحان الفخشائی والمنکر اور فوغش کاموں سے منکر کاموں سے تمہیں منع کرتا ہے پھر آگے فرما اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اللہ جللہ شانوں محبت کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو اسی انداز کے اور اس کے بعد پھر جب آپ نے طاقہ کا مظاہرہ کرتے ہیں تو کہتا ہے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں نبی عبادی میرے بندوں کو بتا دیجئے انیانالغفور الرحیم ما بھی میں ہی کروں گا وانا عذابی حل عذاب العلیم اور میرا عذابی بڑا خطرنا بھی اردو اور کشمیری زبان میں دینی بھیانات حاصل کرنے کے لئے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بروقت معلومات کے لئے پیل آئیکن ضرور پرس کریں